اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چائنل ایس ویلوگز ڈراما سیریل خودصر کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حریم اور افان دونوں زشان کو سمجھاتے ہیں سونیا سے شادی کے لیے حریم بھی کہتی ہے کہ ماما کی بھی ہی خواہش تھی کہ آپ کی شادی جو ہے سونیا کے ساتھ ہو اور یہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے شازمہ وہ تو اس باہر والے لڑکے کا چکر پڑ گئی ہے اس کے قوت ساتھ فال سے بات کرتی ہے اس کے ساتھ میسیجیں میں بات کرتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے ریسٹورن بھی جاتی ہے اب شازمہ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہونے والا ہے اور کیونکہ یہ باہر کا لڑکا نہیں ہی ہوگا اور وہ جب ریسٹورن رہے میں آئ گے جب آئے گے اس لڑکے کے ساتھ وہاں پر زشان بھی آئے گا زشان جب شازمہ کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھے گا تو دل میں یہ ہی سوچے گا کہ شازمہ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہے زشان گھر آ کر اپنے بھائی سے کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے وہ سونیا کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے اور یہاں پر سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور یہاں دوسری طرف دائم کو بھی تمام حقیقت پتہ چلنے کے بعد دائم جو ہے ریتا سے جا کر معافی مانگے گا اور اس کو جا کر ریسٹورن میں لے کر جا کر اس کو بھی پرپوز کر دے گا اور پھر گھر آ کر شازمہ جو ہے ہنگامہ مچائے گی کہ دائم بھائی اسی لڑکی سے کیوں شادی کریں گے تو دائم اب کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں صرف ریدہ سے ہی شادی کروں گا ناظریا بھی سمجھائے گی یہ فیصلہ آسمان پر ہوتے ہیں زمین پر نہیں ہوتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن شادمہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہاں پر سب لوگ جو ہے زشان کا رشتہ لے کر جاتے ہیں سونیا کے لیے مامو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رشتہ تہہ کر دیا جاتا ہے اور پھر مامو بیٹی سونیا سے یہی کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئ رکھ سکتا ہے تو وہ زشان ہے سونیا بھی تو زشان کو ہی پسند کرتی تھی سونیا دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج اس کی جو ہے دعا قبول